ہلو فرنڈز آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں سوگت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیبری آفیس میں ویجار فنکشن ویجار فنکشن میں آپ کو یہاں پر دیکھئے لیٹر فنکشن ہے اور فیکس ہے ایجنڈا ہے ڈاکومنٹ کنوارٹر ہے ایرو کنوارٹر ہے اور ایڈرس ڈیٹا سورس ہے تو ان سب کے بارے بتائیں گے تو چلی ہم لیٹر پر کلک کریں گے تو آپ لیٹر کیس کے لیے ٹائپ کر رہے ہیں اپنے بیجنس پر پچ کے لیے پرسنل کے لیے یا پھر یہاں پر دیکھیں فارمر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو نیکسٹ پر کلک کریں گے تو اپنا ٹائٹل ہوگا ہے آپ چینج کر سکتے ہیں اس میں سارے فنکشن سے دیکھیں بنے ہوئے ہیں اپنا نیم اور ڈیٹا سکورس یا اور فوٹر فنکشن یہاں پر بھی آپ ٹائپ کر سکتے ہیں ٹھین ہے فوٹر فنکشن جو ہے ٹائپ کرنے کے بعد اس کے بعد پر نیکسٹ پر کلک کریں گے تو فوٹر مدلپ جانے پیج کے نیچ لیں اس سے پر جو بھی آتا ہے اور یہاں پر ہم اپنا ٹائٹل اگر چینج کرنا چاہتے ہیں ٹیمپلیٹس کا ہم چینج بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پر نو کرتے ہیں اس کو ہٹا کر کے ہم جیسے ٹچ رکھ دیتے ہیں ٹھین ہے تو ٹیو ایو اس ٹچ ہم نے رکھ دیا اس کو فنس کریں گے تو یہ آپ کو سیب کرنے کے لیے پہنچے گا تو ہم ہم یہاں پر کریں گے اور اس کے بعد آپ کا یہاں پر دیکھیں میکرو کو ہم جو ہے نیبل سے ہم ڈیسیبل کریں گے کیونکہ ہم کو میکرو کا بھی استعمال نہیں کرنا ہے تو ہم ڈیسیبل کریں گے تو یہ دیکھئے سیب کرنے کے لیے پوچھا تو سیب ہم نے کر دیا تو آپ کا ٹیمپلیٹس دیکھیں بن کے تیار ہو گیا ہے ٹھین ہے تو اس طرح سے ہم کوئی بھی لیٹر ہوگر ہم تیار کر سکتے ہیں یہاں پر ہم اپنا لوگو ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر ٹائٹل ےریہ میں ہم اپنا لیٹر ٹائیپ کریں گے اور فوٹر ایریہ سب سے نچلائنسہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے لیجل فنکسن میں اگل آفصان ہے ٹھیکس facilitating ہوتا ہے فیکس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اپنے ڈاکومنٹ کو ہم فیکس کے لیے تیار کر سکتے ہیں تو ڈاکومنٹ میں فیکس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پھر اسی طریق سے ایک ویڈاڈ فنکشن کا آپ سنا جائے گا اور یہاں پر دیکھئے اپنا ٹیمپلیٹس ہوگا رہا سب کچھ لگا سکتے ہیں اور فنس پر کلک کر دیں گے تو آپ کا ڈاکومنٹ سب بن کے تیار ہو جائے گا اور یہاں پر میکروز کو ہم ڈیسیبل کر دیں گے تو دیکھئے آپ کا ٹائٹل ایریا آ گیا ہے اور یہاں سے آپ ڈائیڈلی جو ہم پیچ کو اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں اپنا کچھ ٹائٹل ایریا ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ٹائپ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے اپنا ٹائٹل ایریا ہے اس کا وعہ انفرمیسن جو ہے یہاں پر جو لکھا گئے آپ انفرمیسن ملدب کس کے لیے بیجنس پر پچھ ملدب فیکس کرنا چاہتے ہیں یہاں پر دیکھئے اپنا نام ڈال سکتے ہیں کمپنی کا نام اور یو ہے فیکس مسین کا نمبر ڈال سکتے ہیں ٹیلی فون اور ایمیل ایڈی سب کچھ ہم یہاں پر بھر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس پر ملدب لیٹر کو ہم فیکس کر سکتے ہیں یہ ہو گیا اور سب سے نیچے فوٹر ایریا ہوتا ہے سب جان رہے ہیں اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے آپ کو جانا ہے پھر جو ہے فائل مینو میں بیجار فنکشن کے اندر گھر تب بیجار فنکشن میں اگلا اپسن ہے ایجنڈا ایجنڈا ملدب کیا ہوتا ہے کہ اس میں اپنا کاری سوچی ہم تیار کر سکتے ہیں ٹھین ہے کہ ہم کو کیا کیا کام کرنا ہے ٹھین ہے تو ہم نیکسٹ پر کلک کرتے ہوئے فینس کر دیں گے اس کو آج سیب آف سر پر کلک کریں گے آپ کا ایجنڈا تیار ہو گیا ہے اب یہاں پر دیکھیں اپنا نام اپنا ڈیٹ اور ٹائم اپنا لوکیسن وغیرہ آپ کو کہاں پر کس طریق سے کام کرنا ہے ٹھین ہے اپنا سب کاری سوچی ہم اس میں تیار کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنا ٹائم وغیرہ سب کچھ اس میں دیا گیا ہے ٹھین ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور سب سے نیچے دیکھیں کاری کے سوچی بھی بنی ہے کہ ہم کو کس ٹوپک پر کام کرنا ہے یہ سارے جو ہے کاری سوچی ہم یہاں پر تیار کر سکتے ہیں ٹھین ہے دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں سیر کرنا بلکل مت بھولیے گا اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے اس کے بعد ہے ڈاکومنٹ کنورٹر ڈاکومنٹ کنورٹر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے امیس ورڈ کے اندر جتنے بھی فائلیں ہیں ٹھین ہے تو جیسے یہاں پر دیکھیں جیسے ہم کنورٹ کریں گے تو اس میں ساری فائلوں کو دکھائے گا اور پلس جو ہے اس کی ایک لسٹ جو ہے ہم کو بنا کر کے دے دے گا ٹھین ہے ایک فارمیٹ بنا کر کے ہم کو دے دے گا کہ یہاں پر دیکھیں جیسے ٹونٹی ایٹ ٹھین ہے ٹونٹی ایٹ بتا رہا ہے کہ ٹونٹی ایٹ ہے تو فائل سو کر رہا ہے فاؤنڈ ہو کر رہا ہے جیسے ہم کنورٹ پر کلک کریں گے تو ساری فائلوں کی سوچی ایک ہم کو بنا کر کے دے دیتا ہے اور یہاں پر دیکھئے ایک فنکسن بھی آجاتا ہے جیسے فنکسن آئے گا تو مطلب اس میں کتنے مطلب 10 ہوئے ہیں اس کے بعد 11 ہو گئے 28 ہے یہاں پر دیکھئے سو کر رہا ہے اور جیسے کنورٹر پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھئے ایک فنکسن آجاتا ہے اس میں دیکھئے پاسورٹ لگا ہے تو اس کو ہم اوکی کر دیتے ہیں تو پھر آگے بڑھیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے اس کے بعد پھر آگے مطلب جب 28 پر ہو جائے گا تو پھر یہ رکھ جائے گا اس کے بعد دیکھئے کارے کی سوچی ہم کو بنا کر کے تیار کر کے دے دیتا ہے تو ہماری کارے کی سوچی یہ 28 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے 27 28 ہو گیا اب یہ ہمارے کارے کی سوچی دیکھئے ہمارے ورکنگ ایریا میں بن کر کے آ گئی ہے ٹھین ہے ہم نے کس کس فائل پر کام کیا ہے وہ ساری سوچی ہم کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے سوچ ٹیمپلیٹس اور ٹارگٹ ٹیمپلیٹس میں یہاں پر دیکھیں سو کر رہا ہے ٹھین ہے وہ ڈاکومنٹ کی ساری سوچی ہم کو مل کر ملدہ لگر کے رکھ دیتا ہے یہ ہو گئے آپ کا ڈاکومنٹ کنورٹر ٹھین ہے اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے آپ کو جانا ہے فائل مینو میں اس کے بعد ہے اس کے بعد آپ کو فائل مینو میں ویجارڈ فانکشن پر یورو کنورٹر یونو کنورٹر پر جائیں گے تو یہاں پر دیکھئے کچھ آپسن ہے یعنی کہ اب اس میں جو ہے پائل سے کچھ ہا کنورٹ کیا جاتا ہے یورو کو کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ بھی سیس نہیں ہے اور اس کے بعد اگلا آپسن ہے ایڈرس ٹھین ہے ایڈرس ٹیمپلیٹس سکورس میں اس میں بھی کچھ بھی سیس نہیں ہے ٹھین ہے تو چلی اگر دوستو اگر بھی ویڈیو اچھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں